خانہ کلچر میں تبدیلی کے دعوے ریٹ کی دیوار ثابت کرول گاؤن سے ملہکہ جنگل میں پولیس کا ٹارچر سیل پکڑا گیا محکم جنگلات کے دفتر میں بنے ٹارچر سیل سے نو زیر حراست ملزم بازیاب آئی جی پنجاب کا نوٹس سی سی پیو سے ریپورٹ طلب کر لی زباداروں کے خلاب قانونی کاروائی کا حکم دی آئی جی آپریشنز کا ایکشن ایس ایچو رضا جعفری ہیڈ کانسٹیبل محمد عمران شہزاد اور زبیر لائن حاضر اشفاق کان کہتے ہیں اختیارات سے تجاوز کرنے والوں کی پولیس میں کوئی جگہ نہیں تھانوں میں کرپشن کے خاتمے کا خواب بھی ادھورا پولیس کے شیر جوان دھڑلے سے رشوت لینے لگے تھانہ ہربنسپورا کے سب انسپیکٹر امین کی رشوت لینے کی فورٹیوز منظر عام پر آگئی ڈی آئی جی آپریشنز اشفاق خان کا لاہور ڈیوز کی خبر پر نوٹیس سب انسپیکٹر امین کو لائن حاضر کر کے انکواری کا حکم دے دیا خانہ کلجر میں تبدیلی کے دعوے ایک سے بڑھ کر ایک کارنامہ نشتر کالونی میں پولیس کی انوکھی کارروائی اطراب دینے والے کو دھر لیا ستارہ تھیٹر کے ساب نے ہلڑ بازی پر پولیس طلب کی گئی پولیس اہلکاروں نے آتے ہی ہلڑ بازوں کو بھگا دیا واقعے کی اطلاع دینے والوں کو دھر لیا تشدد کرنے والے اہلکاروں کی فوٹیج لاہور نیوز نے حاصل کر لیا وسائل کی کمی یا نا اہلی غالب مارکٹ میں پولیس نے ملزمان کے کپڑے اتار کر ہتکڑیاں بنا لیں جو ایک اڈے پر شاپا مار کر سترہ ملزمان کو گرفتار کر دیا انوکی ہتکڑیوں کے فوٹیج لاہور نیوز پر جج ارشد ملک کی مبینہ ویڈیو کا معاملہ لاہور ہائی کورٹ کی انتظامی کمیٹی کا مبینہ الزامات کی تحقیقات کا فیصلہ انکواری کے لیے جسٹس سردار احمد نائم نامزد پیصلہ چیف جسٹس سردار محمد شمیم خان کی زیرستدارت ہائی کورٹ کی انتظامی کمیٹی کے اجلاس میں کیا گیا سینئر جج جسٹس مامون رشید شیخ جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی جسٹس امیر ادیم خان کی شرکت جسٹس امیر بھٹی جسٹس ملک شہزاد آحمد خان اور جسٹس شاہد وحید بھی شریک ہوئے ہیں سمارٹ کارڈ اور رنبر پریٹس کے جرامے تاخیر کا معاملہ نیب میں پہنچ کیا نیب لاہور نے شکایات کا نوٹیس لے لیا ڈی جی ایکسائز پنجاب زاہد حسین اور چیف پروگرامور فیصل شفیق بریپنگ کے لیے پیش ہوئے ڈیریکٹر سید حسین انہیدر سمیت دیگر افسران کو سمارٹ کارڈ منصوبے کی ٹینٹرینگ، ایڈبرٹائسنگ اور پیڈنگ پر وزاحتی گئی ائرپورٹ پر تیاروں سے پرندے ٹکرانے کا سلسلہ نہ رکھ سکا لندن سے لاہور پہنچنے والی پی آئیے کی پرواز سے پرندہ ٹکرا گیا پرندہ ٹکرانے سے انجن کو نقصان پہنچا کپتان نے مہارت سے تیارے کو ائرپورٹ پر اتارا تیارے کی مرمت کے بعد دبائی روانہ کر دیا گیا لاہور ائرپورٹ پر پرندوں کے ٹکرانے کے واقعات کی تعداد سولہ ہو گئی ترجمان پی آئیے کہتے ہیں پرندے ٹکرانے سے مالی نقصانات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے بھارت نے اپنا آخری پتہ کھیل لیا اب ہماری اور دنیا کی باری ہے کشمیر کا سفیر بنوں گا کشمیر پولیسی کا فیصلہ کن وقت آ گیا موڈی نے نیا قدم اٹھا کر کشمیریوں کو آزادی کا موقع فرہم کر دیا بھارتی وزیراعظم آر ایس ایس کی سوچ کو آگے بڑھا رہا ہے وزیراعظم عمران خان کا قوم سے خطاب کہا کہ ایٹمی قوتوں میں جنگ ہوئی تو دنیا بھی اثرات سے بچ نہیں سکے گی کہا کہ جمعے کو ساری قوم کشمیریوں کے ساتھ اصحار ایک چہتی کے لیے آدھا گھنٹا نکالے تشخیصی ٹیس کے بعد سٹی سکین ٹیسٹ بھی غریب مریضوں کی پہنچے دور محکمہ صحت نے سٹی سکین ٹیسٹ آؤسسورس کر دیا لاہور کے علاوہ 17 شہروں کے تحصیل اور ڈسٹک ہسپتالوں میں ٹیسٹ بچیس سو روپے میں ہوگا مراسلہ بھی جاری کر دیا گیا مراسلہ انتظامیہ کا چینی کے زخیر اندوزوں کے گھرشے کنجا مہنگی فروغ پر چینی کا سٹاک اپزے میں لے کر کنٹرول ریٹ پر بیشنے کا فیصلہ کمیشنر لاہور آسی بلالودھی کی زیر سدارت چینی پرائس کنٹرول کے حوالے سے اہم اصلاس ہوا دکانداروں کا ڈی سی ریٹ لسٹ ماننے سے سافن کار برین ٹاؤن کے کریانہ تاجروں نے احتجاجی کیمپ لگا لیا ریٹ ٹیسٹ میں چینی ساٹھ روپے درج ہے ہول سیل میں کیمہ چوہتر روپے ہے مہنگی ایشیاں خرید کر سستے داموں فروغ نہیں کر سکتے ہول سیل کیمہ درست کرنے کی بجائے ہمیں تنگ کیا جا رہا ہے تاجروں کی دوہائیاں ڈبا پیک چٹ پڑھے مسالوں کے نام پر اور صحت سے کھلوار دو سو ایک مسالہ جات کے نمونے فیل قرار فوڈ آتھارٹی کی سیمپلنگ ریپورٹ نے بھاڑا پھوڑ دیا نمی فنگس مزرے صحت رنگوں کی موجود کی پر سیمپلز فیل قرار پائے ٹیسٹ پاس نہ کرنے والی کمپنیوں کی پروڈکشن بند کر دی گئی پیل ہونے والی کمپنیوں کے مسالہ جات کو تلف کر دیا گیا گیس بلوں پر تندور مالکان کو دو ارب سے زائد کی سبسری دی گئی بازارٹ میں روٹی کی قیمت چھے روپے ہے باس مقامات پر سات روپے میں فروح کی جا رہی ہے روٹی کی قیمت چھے روپے پر برقرار اتنے کی کوشش کر رہے ہیں صبح وزیر اطلاق میاں اسلام اکبال کی میڈیا سے گفتگو سمنابات نے میاں اسلام اکبال کی کھلی کا چہری کیمپ آفیس میں حل کے کے لوگوں کے مسائل سنے متعلقہ اداروں کو شہریوں کی شکایات کا ازالہ فاری کرنے کا حکم سابق دور میں کی گئی سالانہ کمرشلائزیشن بند ایل ڈی اے کے نئے قانون میں رہائشی علاقوں میں از خود کمرشل سرگرمیوں کی اجازت اپارٹمنٹ بیلڈنگ میں گرانڈ فلور پر شاپنگ اریا بنانے کا قانون منظور نئے قانون سے گلی محلوں میں کمرشل سرگرمیاں شروع ہو جائیں گی ایل ڈی اے زونننگ اینڈ بیلڈنگ ریگولیشن دوہزار انیس میں سکم سامنے آ گئے گورننگ باڈی میں شریک ایڈیشنل کمیشنر کا قانون پر تحفظات کا اظہار چیپ ٹاؤن پلینر تارک محمود کہتے ہیں اپارٹمنٹ بیلڈنگ کے رہائشوں کی سہولت کو مدد نظر رکھتے ہوئے قانون بنایا گیا مہریوں کو صاف پانی فراہمی کا منصوبہ غفلت کی نظر ہو گیا شہر میں متعدد واتر فلٹریشن پلانٹ مرمت نہ ہونے پر خراب ہو گئے جوڑے پل پر دو واتر فلٹریشن پلانٹ مکمل طور پر برند مشنری کو زنگ کھانے لگا لاہور نیوز کی نشان دہی پر لیگی راہنما وحید گل کا اپنی جیپ سے مزدوروں کے لیے ٹھنڈے پانی کا کولر لگوانی کا اعلان درختوں کی افضائش ہم سب کے لیے آزائش پی اچے کی پاتمہ جناب پارک یا کی گیٹ میں شجرکاری مہم جیمن پی اچے یاسر گلانی نے پودا لگا کر مہم کا ارتطا کیا یاسر گلانی کہتے ہیں وزیراعظم کے خواب ٹین بلین ٹری سونامی کو شرمیدہ تعبیر کریں گے باپٹاپور کے علاقے میں نواب شادر مارکٹ میں آتیش زدگی کا معاملہ دکانداروں کا لیسکو انتظامیہ کے خلاف احتجاج دکانداروں نے جلو موڈ مارکٹ احتجاج انبند گردین ایسکو کو کئی بار بارٹیج کم ہونے پر شکایات درش کروائیں لیکن چنمائی نہیں ہوئی مظاہرین کی دوہائی مونسون کی بارشوں سے درجنوب و سیدھا ایمارتوں کو نقصتان بلدیہ ازمہ کے زونل افتران کی سب اچھا کی ریپورٹ چار سو تیرہاسی مقدوش ایمارتوں کو نوٹس داری کیا گیا ریڈ نوٹس سے صرف کاروائیوں کی حد تک محدود ہوکا رہ گئے میٹرپولیٹن کارکوریشن کی ریپورٹ نے کارکردگی کا بھانڈہ پھوڑ دیا شہر میں تین روزہ انصداد پولیو مہم کا آغاز ہو گیا ٹی سی لاہور سہلیہ سعید بھی متحر ایک شادرہ کے علاقے میں جھوپیوں میں مقیم بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے گئے یو سی ایک سو سولہ ایوال ٹاؤن میں پولیو ورکر ڈیوٹی کے دوران بے ہوش ہو گئی متاثرہ پولیو ورکر ہسپتان منتقل پولیو کا شکاہ ڈاکٹر نادیا بھی پولیو کے خاتمی کے لیے پیش پیش واردین سے بچوں کو پولیو کے قطرے پلانی کی اپیل کر دی ٹیکسائل انڈسٹری کو لاہور ہائی کورٹ سے بڑا ریلیف مل گیا ہائی کورٹ نے لیسکو اور ایف بی آر کو بجلی کے بلوں میں انکم ٹیکس بسولی سے روک دیا حکم امتنائی جاری لیسکو اور ایف بی آر سے جواب طلب جسٹس آبت عزیز شیف نے شہری یاسر اکرام کی درخواست پر سمان کی اور پاکستان ٹیکسٹائل میلز اسوسییشن کے انتخابات گوہر ایجاز گروپ کی مسلسل دسویں باہر کامیابی آدل بشیر اپٹرما پنجاب کے بلا مقابلہ چیئرمن منتخب عبد الرشید ناصر بھی بلا منتخب سینئر نائف چیئرمن پنجاب بن گئے دیگر میمبران بھی بلا مقابلہ منتخب ہو گئے گوہر ایجاز کہتے ہیں کہ حکومت پنجاب کی سنتوں کو انرجی سیکیورٹی دے اور پانچ سال کی پولیسی کا اعلان کرے گورنر ہاؤس میں ومن چیمبر آف کامریرز کا آٹھ ماہ سالانہ ایوارڈ شو بائیس خواتین کو ایوارڈ سے نوازا گیا گورنر پنجاب اور ان کی اہلیہ کی بطور مہمان خاص سرکت چودری محمد سرور بولے مجھے اپنی بہنوں اور بیٹیوں کی صلاحیتوں پر یقین ہے لگتا ہے آئندہ دس برس میں ہمارا ملک خواتین ہی چلائیں گی تقریب میں گروکارہ ایمہ بیگ نے اپنی آواز کا جادو بھی جگایا اجاز احمد انڈر نائٹین کے ہیڈ کوچ مقرر پی سی بی ریس سابق رکیٹر اجاز احمد کی تین سال کے لیے تقریری کر دی کہتے ہیں ایسے کھلاڑی کھلاوں گا جو ذہنی طور پر تکڑے ہوں چیپ سیلیکٹر اور ہیڈ کوچ کو آپس میں تابون کرنا چاہیے مجھے دیکھنا ہے کہ کون سا کھلاڑی لمبا عرصہ کھیل سکتا ہے سابق روٹ بائیکر کلپ کے سولہ روٹنی دستے کا دور ایران مکمل لاہور پیس کلپ کے باہر شاندار استقبال کیا گیا سفر کا مقصد سے پارٹی تعلقات کی بہتری اور ملکی سیاحت کو فروغ دینا ہے پچیس دن کا سفر نہایت خوشکوا رہا چیئرمن کلپ مکرم ترین اور شاہد اکبار کی گفتگور موسیقی